پہاڑی اور میدانی چھہتر میں لگتار ہو رہی موسلدھار بارش شیخ گنگا ندی اوفان پر ہے جلیلپور چھہتر کے لگ بھگ آدھا درجنگاؤں میرہ پور سیکری نارنور برلیہ ننگلی دتیانہ اور جمال الدینپور بار کی چپیٹ میں آگئے ہیں بار آنے سے جلیلپور بجنور روڈ چاندپور ہستنیپور پر ایک سے تین فٹ پانی چلنے سے مارک بند ہے کسانوں کی ہزاروں بگا فصلے جل مگن ہو گئی ہیں کھیتوں میں چل رہا لگ بھگ چار سے پانچ فٹ پانی ٹاپو بنے لوگوں کے گھر میرہ پور سیکری میں لوگوں کے گھر پر ٹاپو میں تبدیل ہو گئے ہیں اور گرامین اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ گئے ہیں ایس پی بجنور اوب زلہ ادھکاری چاندپور پولیس چھہتر ادھکاری چاندپور نے بار گرست گاؤں کا دورہ کر سمدیت ادھکاریوں کو دشا نردیش دیئے ہیں جنپت بجنور بشی کرتپور کرتپور سے منڈاور جانے والا پول پر بڑی مہان بڑے وہان سابدھانی سے نکالنے کے آدھیش دیئے گئے ہیں دراصل بجنور بشی کرتپور اور کرتپور سے منڈاور جانے والا پول پر جو بڑے وہان ہیں انہیں بڑی سابدھانی سے وہاں کو نکلنے کے آدھیش دیئے گئے ہیں بھاری بارش کے کارن مالن ندی پوری اوفان پر سن 2013 کے بعد پہلی بار مالن ندی میں آیا پانی کئی گاؤں پانی کی چپیٹ میں آئے کسانوں کا ہوا بھاری نقصان فصلے ہو گئی تباہ بارش تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہیں اگر اسی طریقے سے بارش پڑتی رہی تو بسی کرتپور شہر میں بھی پانی بھرنے کی سمبھاؤنا بتائی جا رہی ہے لگتار کئی دنوں سے ہو رہی مسلدھار بارش سے ہر طرف جل مگن ہو رہا ہے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے جنر دیکھو تباہی کا منظر نظر آ رہا ہے لوگ گھروں کی چھت پر رہنے کے لیے مجبور ہے کسی کے گھروں میں پانی بھر چکا ہے تو کئی کے گھر ڈوب چکے ہیں کئی کے گھر ٹوٹ پڑے ہیں جن کی کچی چھتیں تھی وہ سب گر چکی ہیں کوئی چھتوں پر رہنے کے لیے مجبور ہے تو کوئی اپنی مہمانداری میں جا کر رہنے کے لیے مجبور ہے اس بارش نے چاروں طرف تباہی مچا رکھی ہے دیکھتے رہی ہے ہماری یہ خاص ریپورٹ ریال انڈیا ٹی وی پر اتر پردیش کی سبھی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں میرے نام مہدو بہمد ہے ہم سکتے ہیں مدعاوہ ووالے پر مالا ندیک ہے کب سے خوان پر چل رہی ہے یہاں دوسرا دن ہے آج پڑھنے پہ یہ گھٹنے پہ نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کس نے پہلے بھی یہاں ہاں 2013 میں ہوا تھا یہاں بسکران ہوا تھا دونوں سائڈرٹس پہ گئی دی اس میں کچھ جانے بھی گئی دی آنے جانے والوں کو کیا کہنا چاہیں گے بس آنے جانے والوں کی یہ سارے سلاوات رہی آدماء آ جانے ایک آخری سروت یہ ہی رہ گیا آج پاس کی جنگل کی زمینے میں کیا ہوتے بھی تکان کرتے ہیں ہاں تکان ہوگا جب اتار پائے گی کرے گی جب اتار پہ جب اتار پہ جب